عدام ناظرین میں عزیشان رزبی کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس طرح نظام حکومت میں بڑے پیمانے پر مینجمنٹ کو تیار کیا گیا یعنی کہ لوکل گورننس کو تیار کیا گیا ایمار آفیس کا خیام یا پھر خزاد کا خیام اسی طریقے سے دگر آفیسز کا خیام عمل میں لیا گیا اسی طرح سے تیاریس حکومت میں بھی جدید طور پر نظم نقص تیار کیا جا رہا ہے نظم نقص کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیچھے جدید کلیکٹریٹ موجود ہے جہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ خدیم کلیکٹریٹ میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کئی آفیسزوں کو دیگر مقامات پر منتخل کیا گیا تھا یا پھر قرائے کی بیلڈگوں میں وہ کارگر تھے تو اس میں مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ کبھی ان کو شفٹنگ ہو رہی تھے آفیسز کی جس کے سبب عوام کو کافی درپیش مسائل تھے لیکن جدید کلیکٹریٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی وسیع ارازی ہے اور یہاں پر جس کلیکٹریٹ کو تیار کیا گیا ہے وہ کافی دلکش نظاروں کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہر محکومے کا دفتر یہاں پر موجود ہے جس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک کافی تبیل وہ بڑی عمارت وسیع عمارت موجود ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹیگریٹڈ کلیکٹریٹ کامپلیکس کا اسے نام دیا گیا ہے یہاں پر اردود تلگو اور انگلیش تین زبانوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور اس بھیلنگ کو گراند first اور second تین فلور پر مشتامل ہے یہ بھیلنگ جہاں پر گراند فلور مکمل طور پر کلیکٹریٹ office of the additional کلیکٹریٹ office of the additional کلیکٹریٹ 2 اور اسی طرحlight administrative AO office ڈسٹرک پنچائدر آفیس اور ڈسٹرک ٹریجری آفیس ٹی فائبر آفیس اور ویلفیر چائلڈ وومن ڈسیبل سینئر ویلفیر تاکہ سینئر سیٹیزن کو یا پھر ڈسیبل پرسنس کو جو دفتر مطالقہ دفتر ہیں وہ بھی گراند فلور پر ہی دیا گیا ہے اسی طرح آفیس آف دا پبلک ریلیشن آفیسر وہ بھی گراند فلور پر ہے اسی طرح سب سے اہم جو اخلیتوں کے لئے ادارہ ہے یا پھر سب سے اہم دفتر جسے ہم مینائیٹی ویلفیر ڈیپارٹمنٹ کہتے ہیں وہ بھی فلور پر موجود ہے جس کا روم نمبر 106 ہے اسی طرح ڈسٹرک ایڈکیشنل آفیس ڈی اے آفیس بھی یہاں پر شفٹ ہو چکا ہے خدیم ڈی اے آفیس اب یہاں پر زلہ کلیکٹریٹ پر منتقل ہو چکا ہے ابھی بھی منتقلی کے کام چل رہے ہیں کیونکہ واضح ہے کہ یہ کافی وصی پیمانے پر ہونے والا اخدام ہے جس سے کئی سالوں تک جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ نظام حکومت میں خائم کی گئی کئی امارتیں آج تک بھی استعمال میں ہیں اسی طریقے سے یہ بھی امارت ہے جو گوشتہ کئی صدیوں تک یہاں پر اپنی خدمات انجام دیں گے اسی طرح ہاں فرسٹ فلور پر آفیس آف دا دیسٹک آگری کلچر آفیس آف دا اسی سی سرویس کو آپریوٹیو دیولپمنٹ سوسائٹی دیسٹک ایڈکیشن آفیسر دی او جس کا روم نمبر ایک سو چار ہے فرسٹ فلور پر آپ کو اسی طرح دیسٹک بیک ورڈ کلاسس دیولپمنٹ یعنی بی سی اسیسٹینٹ دیریکٹر آف مائنس جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ بھی فرسٹ فلور پر ہے اسی طرح سے تلنگانہ سٹیٹ سیویل سرپلائی جس سے ہم راشن ہوگیرہ حاصل کرتے ہیں راشن کے شاپس ہوگیرہ اس کے مطالق یہ آفیس کام کرتا ہے دیسٹک سیویل سرپلائیز سیویل سپلائیز اسی طرح مختلف دفاتیر جو جس کے سرچنگ میں کافی وقت گزر جاتا تھا خبلوں میں وہ ان تمام آفیسز کو تقریبا پچاس سے زائد آفیسز کو اب ایک چھت کے اندر لائے گیا ہے جو ایک تاریخی کام ہے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کئی آفیسز عوام کی گائیڈنس کے لیے یہاں پر لسٹ لگائی گئی ہے جو کہ مین انٹرنس سے اندر آتے ہیں آپ کو دکھائی دے گی اس لسٹ میں گراؤن فلور فرس فلور اور سیکنڈ فلور جو جو آفیسز کارگرد ہیں ان کے بارے میں مکمل جانکاری دی گئی ہیں مکمل معلومات سے واقف کروایا گیا ہے ایک بات تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر تھوڑی بہت اردو مس ہے جس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر نام میں اردو ہے لیکن شہر نظام آباد میں جہاں پر ایک کثیر آبادی اردو سے واقف ہے اردو زمان کے استعمال کو ترجیح دیتی ہیں مشاعروں کے لیے یہ زمین زرخیس ہے اور مشاعروں کے خدردانوں کے لیے یہ زمین زرخیس ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر روم نمبر کے ساتھ ساتھ یہاں پر گائیڈنس لگائی گئی ہے اسی طرح خیل سے آپ اگر اندر جائیں تو وہاں پر بھی مختلف مقامات پر روم کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے میٹنگ ہال بھی یہاں پر گرانڈ فلور پر دیا گیا ہے کیونکہ میٹنگ ہال میں ہر روز زلے کلیکٹر کی جانب سے میٹنگ ہوتے ہیں اور پریس کانفرنس وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ میٹنگ ہال بھی یہاں پر نیچے ہے اچھی بات یہ ہے کہ دیسیبل وومن ویلپیر وغیرہ اور سینئر سیٹیزن کے دفاتیر کو گرانڈ فلور پر رکھا گیا ہے اور مینیٹی ویلپیر جو اخلیتوں کے لیے کافی اہم ڈیپارٹمنٹ ہے اسے فرسٹ فلور پر رکھا گیا ہے اور اسی طرح ڈیسیبل سرپلائی آفیس بھی فرسٹ فلور پر ہے اور اس سے ہوگا یہ کہ جب بھی پراجاوانی ہوگی تو تمام آفیسر صرف ایک روپ کے اندر ہوگے اس لیے اس سے عوامی مسائل حل کے لیے بھی کافی اہم اسی طرح سیکنڈ فلور پر ہم اگر نظر دالیں گے تو وہاں پر ڈیسٹک میڈیکل آئند ہیلت آفیسر یعنی کے ڈی ایم ایچو آر این بی اور ڈیسٹک آڈٹ اسٹوریکل اسٹکچر آفیسر آسسٹینٹ کمیشنر آف اینڈومنٹ دیگر دفاتیر دیکھیں گے لیکن تو یہ تھے جدید جلے کلیکٹر جدید جلے کلیکٹر کے دفاتیر کی فہرست یہاں پر آپ کسی بھی مسئلے کے لیے آپ آ سکتے ہیں یہاں پر تمام عدددار ایک چھت کے نیچے یہاں پر آپ کو دستیاب ہیں کئی دفاتیر یہاں پر موجود ہیں جن میں سے اور بھی یہاں پر ابھی جس طرح سے پرسونی آغاز ہوا ہے یعنی پاس ساری کوئی اس کا آغاز ہوا ہے ابھی کام بھی جاری ہیں یہاں پر اور آج پہلا پریجاوانی پروگرام یہاں پر بڑی کامیابی کے ساتھ انخواد میں عمل ملا چکے ہیں کامیابین عمران کے ساتھ میں زیشان ریز بھی روشنی ٹیوی نظام بات کے لئے اللہ حافظ